السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے یہ میرا لٹینو جو ہے نا اس کی آئیز جو ہیں خراب ہوئی ہی ہیں اس کو میں نے الگ کیا ہوا ہے اور ولاغ بنانے کافی ڈائی مغیلی میں نے بنایا ہے نیتا میں نے کہا چلو بنا دیتے ہیں باقی اپ ڈیٹس ہوتا قریبا ویسی کی ویسی ہی ہے کوئی چینجنگ نہیں ہے پلانٹ میرا ادھر ہی ہے یہ پودے ایجا منٹ ہوئے تھے مر گئے واقعی دو فینز میں نے لگائے تھے ایک ادھر اور ایک ادھر یہ باہر والی جو ائر ہوتی ہے اس کو اندر پھیکیں گے وہ تھوڑی تھنڈی ہوتی ہے یہ تھوڑا زارہ کافی ہیٹ پہ ہوتا ہے یہ چالیس سے چوالیس ڈگری سینٹی گریڈ پہ تھا کل تو میں نے یہ دو پنکھیں انسٹالل کی ہیں اس کے اندر سولر پلیٹ کے ساتھ سولر پلیٹ ڈالی ہے میں نے اوپر کبوتروں کی چھت کے اوپر تو یہ صبح ہوتے ہی نہیں سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور اس ٹائم یہ ابھی پانچ منٹ پہلے بند ہوئے ہیں دس منٹ پہلے اور ابھی شاید ہلکی سیز میں کرنٹ ہو ہلکا بھلکا ہے کرنٹ لیکن ابھی بلکل دوب ہے ہی نہیں درہ دیکھیں بلکل چھان ہوئی بھی ہے تو یہ اس وجہ سے بند ہو گئے باقی ٹیمپریچر انہوں نے بڑا کنٹرول کر دیا اندر کا صرف ان دو پنکھوں نے باقی میں نے کولر بھی چلایا تھا ابھی وہ پھر میں نے واپس ہی نکال رہا ہے اس کی خص وغیرہ یہاں پہ رکھ دیئے یہ پہلے بہار تھا یہ میں نے آج اندر کیا ہے تو باقی اللہ کا شکر ہے سب سیٹ ہے باقی یہ پتہ پینا ہو گیا ہے چلو ہو جائے بسے ہی باقی یہ جو ہے ہمارا پیر اس نے مشلانڈے اتار دی ہیں کافی ٹیمپر اتار رہے ہیں اس نے بھی نیسٹنگ اچھی گل دی ہے اندر ہی بٹھا ہوا ہے باقی یہ والا پیر میں اندر ہے بھائی آج پہلی بار اندر ہے باقی اس کے جو بچے نکلتے ہیں وہ گرمی سے ہی مر گئے اللہ پاک خیر کریں اگلے نہ ہو باقی ہمارے پاس ایک البائنو بھی آیا ہے ریڈ آئیز میں اور ایک کرمینو اور آیا ہے باقی لوٹینو کی فیمل وہاں پڑی ہے اور میل جو ہیں وہ یہاں پڑا ہے اس کی آئی جو ہے کافی زیادہ خراب ہو گئی ہے تو اس کا بھی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے بھی اس کی فیمل جو مر گئی تھی بہت پہلے اچانک سے اس کے لئے فیمل بھی آ گئی ہے اور وائٹ والا جو تھا ایک بچہ مر گیا تھا باقی اس کا اپنا جو بچہ ہے وہ الحمدللہ حیات ہے اور صحیح سلامت ہے باقی ان پہ میں رکا ہوں ابھی کچھ قبر نہیں چل رہی ہے کہ بھائی میل فیمل کا کیا آئیڈیا کریں کیا نہیں کریں کبھی ہمیں کچھ میل لگتے ہیں سمجھ سے باہر رہ جاتا ہے اب یہ جو اس کی فیمل ہم نے چینج کی تھی میل دوسرا میل تھا وہ میل ہم چینج کر کے فیمل لگ رہا تھے اب وہ بھی میل لگ رہا ہے یہ عجیب چکر ہوئے میں ان کے بہت ہی کوئی نازک سردحال ہے اور باقی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اوپر پی آئے اے کا ائرکرافٹ ہوڑ رہا ہے اور ائرپورٹ سامنے ہی ہے آج بھی جو ہے نا دن دن سے ہوئی گئی ہے اکل میں نے ایک نا شارٹ ویڈیا ڈالی تھی اس میں میں نے آپ کو ایک جنگلی کا بوتر دکھایا تھا تو وہ جو میں نے کروڑا دیا تھا وہ آج پھر اس کے اندر آیا وہ بیٹھا ہوا آج پھر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو میں آج پھر لگا لیتا ہوں یہ لگا کے ادھر تاکہ ہم نے کا بوتر کھولیں اور یہ بہار نکلیں جنگلی کا بوتر وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے یہ ادھر ہی بہتا ہے بیچین ہی بھی اس کو بھوت ہوتی ہے ابھی وہ دیکھیں دکھ کے تفڑا کر آئے یہ آگیا اس کو ہمیچے ہاتھ سے نکالنا پڑتا ہے یہ سیدھا بہار گولی اب نہیں آئے گا تو اندر ہی بیٹھے روگے کیا یہ ہم نے جو پیر پکڑا تھا الحمدللہ ایک کے پر تو کھل گئے دوسرے کے نہیں کھلے ہوئے اس کو بھی ہم بہار نکال دیتے ہیں اس کے پر ہم نے کھول دی ہیں اور یہ اڑتا بھی ہے اب اوپر یہ رکھیں یہ اوپر بٹھے گا اور نیچے بٹھے گا میر ادھر گیا واقعی تین مچھے گا یہ رہے یہ ماشاءاللہ اچھے ہوئے ہیں مادی جنن کو اچھا کسا دور دور تک اڑھاتی ہے اڑھ لے کے جاتی ہے یہ دیکھیں تینوں کے تینوں یہاں سے جا رہے ہیں یہ اچھے اڑھتے ہیں اب ہمارے باقی یہ جو ہے اوپر بیٹھ گیا ہے یہ کسکا کبوتر جا رہا ہے جنگلی ہے یہ دیکھیں کافی دور چلے گئے تھے اب واپسی آنا شروع ہیں یہ مادی آگئی یہ جنگلی پھر آگیا یہ گیا اس جنگلی کو بڑی پہچان ہوگا ہی ہمارے گھر کی تینوں کو اتر ہمارے واپسی دور تک اور لکا ہمارا اندر جا کے بیٹھ گیا ایک فیمیز ہے یا میز ہے ابھی کچھ آئیڈیا نہیں ہے وہ دیکھیں اور دور جا رہے ہیں مزید اب پلٹے ہیں اب ان کو نیچے اتارتے ہیں یہ دیکھیں لکا ہمارا نیچے اتر گیا ابھی اتریں گے انشاءاللہ اس کے پر میں کھول دوں گا اس کے بھی تو میں نے کھول دی ہے اس کے میں کھول دوں گا اب یہ اتر جائیں پھر میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں مادی اتر گئی ہے یہ دونوں بچے الحمدللہ اتر گئے چار سے پانچ منٹ اٹھتے ہیں ابھی دیکھیں ان کو مو کھولنا دیکھیں گرمی بہت زارہ چدید ہے اب یہ تینوں مو پھاڑ رہے ہیں اور یہ دیکھیں نر جو ہے بلکل لوگ کے بیٹھا ہوا ہے اور یہ لکا کبوتر اس طرف آگے بیٹھ گیا وہ فوراں اندر بھاگ جاتی ہے بھاگ جاتی ہے بھاگ جاتا ہے کچھ پتا نہیں ہے یہ دیکھیں تینوں یہ نمک کھانے آتے ہیں مٹی کھانے آتے ہیں سوری تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو چھوٹی سی اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور میرے اس چینل اتیق سپیٹس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں انچاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اب یہ دیکھیں چھے کے چھے ادھر پہنچ گئے اب یہ دس پندرہ بیس منٹ تک مٹی کھائیں گے اور پھر واپس اپنی جگہ پہ